اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں اور آج ایک مطبع خیر ہم حکمہر کے اوپر ایک ججمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اور مسلسل کچھ دنوں سے حکمہر کے اوپر ہی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمہر کے اوپر کوئی ججمنٹ زیادہ ہی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں رہتے ہیں اور یہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ہائی کورٹ لاہور کا ہے اور جسٹس شاید بلال حسن صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں حلات و حقیات کچھ اس طرح سے تھے کہ سال دوزار سولہ میں حکمہر کا دعویٰ کیا گیا بیوی کی جانب سے پچاس ہزار روپے حکمہر تھا اور دس طول سونہ تھا غیر معجل حکمہر تھا دیفرڈ دعویٰ جیسے ہم کہتے ہیں دس طول سونہ اور پچاس ہزار روپے نقد یہ تحریر تھا نکانہ میں اب اس کیس میں حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ دوزار سولہ میں اس بیوی نے یہ کیس دائر کیا اور دوزار دس میں اس کا خامن فورت ہو گیا تو جو اس کے ورفات ہیں ان کے خلاف انہوں نے کیس دائر کیا کہ اس کی پراپرٹی جو خامن کی تھی یا جو بھی اس کے کوئی باقی جو کوئی وہ تھے پراپرٹیز ان میں سے اس کا حکمہر ادا کیا جائے بیوی نے خود اپنا شیئر وراست سے لے لیا تھا اور باقیہ وراست سے یہ اپنی ریکاوری چاہتی تھی جو اس کا حکمہر تھا اس کی اور ساتھ میں اس نے خرچہ کے بھی دعویٰ کر دیا آہ بچوں کا تو اس میں آہ ہائی کوٹ میں کچھ اصول طے کیے ہیں خاص طور پر کہ بیوی جو ہے وہ حکمہر کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ کرسکتی ہے اس کی معیاد کب سے شروع ہوگی اور کتنی ہوگی اور کب ختم ہو جاتی ہے اور کس مدد کے بعد جو ہے وہ بیوی یا بیوی جو ہے وہ نہیں کرسکتی حکمہر کا دعویٰ یہ دعویٰ جو کیا انہوں نے دوزار سولہ میں اس میں فیملی کوٹ میں جو فیصلہ کیا انہوں نے خرچہ نہ نفکہ کا جو دعویٰ تھا بچوں کا اور بیوی کا ان کے وارثان کے خلاف اس کے خان کے وارثان کے خلاف وہ تو خارج کر دیا لیکن جو اس کا حکمہر کا آہ کلیم تھا وہ عدالت میں ڈگری کر دیا فیملی کوٹ پہ اس ڈگری کے خلاف پھر اس ڈگری کو چیلنج کیا گیا چیلنج جب کیا گیا تو جو ایڈیشنل ڈسٹرک جیج صاحب تھے جن کے پاس اپیل ہوئی انہوں نے اپیل بھی خارج کر دی اور اس فیصلہ کو برقرار رکھا جو فیملی کوٹ نے کیا تھا یعنی پچاس ہزار روپے اور دس طولہ سو نام بیوی کے حق میں ویسے ہی ڈگری رہا اپیل میں بھی اب جب برخواست گزار جو اس ہائی کوٹ میں آیا ریٹ پیٹیشن کی صورت میں اس کی اپیل خارج ہو گئی تو اس نے ہائی کوٹ میں ریٹ کر دی تو ہائی کوٹ میں اس میں ابزرگیشن جو دی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہائی کوٹ نے کہا کہ عدالت کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کوئی بھی اس کے سامنے کیس آتا ہے تو کہ کیا وہ کیس منٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے یعنی قابل سمارٹ بھی ہے چل قابل پیش رفت بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی وہ کیس چل بھی سکتا ہے یا نہیں چاہ سکتا ہے پہلا پیسٹن تو یہ دیکھنا چاہیے تھا عدالت کو دوسرا یہ ہے کہ کیا عدالت کا اختیار سمارٹ ہے بھی صحیح اس کیس کو سننے کا یا نہیں تیسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا کسی قانون کے تحت کسی دیگر قانون کے تحت یہ کیس ناقابل سمارٹ کو نہیں ہے اس کے بعد کیس کے جو ہے میرٹس یا ڈی میرٹس جو ہے اس کے اوپر آر کورٹ کو جانا چاہیے تو یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کیس میں خانون جو تھا وہ تو سال دوہزار دس میں وفات پا گیا تھا دوہزار دس کے بعد اس خانون کی دراست بھی ہوتی ہے اس کے پینسن کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور وراست اور پینسن دونوں معاملات میں یہ بیوی جو ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اپنا شیئر بھی لیتے ہیں اور وہ مکمل طور پر وراست میں بھی انتقال وراست میں بھی شامل ہوتے ہیں اس کی جو پینسن وغیرہ کے واجبات وغیرہ تھے اس سے بھی ان کا شیئر بن رہا ہوتا ہے تو دوہزار سونہ تک بیوی نے کیوں دارہ نہیں کیا حق مہر کا جو اگر اس کو نہیں ادا کیا گیا تھا تو دوہزار سونہ تک اس نے اس کلیم کو مانگا کیوں نہیں اور آج تک عدالت میں وہ یہ کلیم لے کر آئی کیوں نہیں تو اس حوالے سے ایٹویل نے کہا کہ جب حق مہر کیا ہوتا ہے وہ اگر غیر موجل ہے تو جب طلاق ہوتی ہے یا خانون کی وفاہت ہوتی ہے تو وہ اس وقت پیوی ادل ہو جاتا ہے قابل ادائیگی ہو جاتا ہے اور اس کی لیمیٹیشن جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور لیمیٹیشن کیا ہے لیمیٹیشن جو ہے لیمیٹیشن ایک انیس سو آٹھ کا ذکر کیا گیا اس فصل میں کہ اس کے مطابق آرٹیکل ایک سو تین اور ایک سو چار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر کے دعویٰ کی لیمیٹیشن ہے وہ تین سال ہے اور وفات اور طلاق اگر ہوگی تو اس سے تین سال کے اندر جو ہے وہ عورت کو حق مہر کا دعویٰ یہ کیس کرنا ہوگا اگر تین سال کا پیریٹ لیپس کر گیا ہے اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتی ہے تو وہ ٹائم ڈائیڈ ہوگا زائد المیاد ہوگا اور لیمیٹیشن کے مطابق لیمیٹیشن ایکٹ کے مطابق وہ ناقابل پیش رافت ہوگا حق مہر چاہے ٹامٹ ہو چاہے ڈیفرڈ ہو دونوں صورت میں تین سال کی نیاد ہے اور اندر طلب کی صورت میں بھی کہ اگر وہ اس میں کوئی طلب کی ہے تو اس طلب کی صورت میں جب مانگا ہے اور اسے انکار ہوا ہے تو اس سے تین سال کا پیریٹ ہوتا ہے یا پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے خامند یا اطلاق دے دیتا ہے تو پھر تین سال اس سے جو ہے وہ لیمیٹیشن جو ہے پیریٹ سٹارٹ ہوگا اور عدالت میں دونوں نیچے جو عدالتوں نے فیملی کوٹ اور اپلیٹ کوٹ نے ان کو غلط قرار دیا اور اس سلسلہ میں سپریم کوٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ پیلی دو دار ایک ایسی ایسی ایک سو اٹھائیس پیلی دو دار ایک ایسی ایک سو اٹھائیس پیج کا حوالہ بھی دیا جس میں تین سال میاد مقرد بیان کی گئی ہے اور اسی حصول کو تیہ کیا گیا ہے کہ تین سال کے اندر جو ہے وہ حکمائر کا دعویٰ ہو سکتا ہے تین سال کے بعد نہیں ہو سکتا اور عدالت نے کہا کہ چھ سال تک بی بی خاموش رہی وراثت کا انتقال بھی ہوا وہ بھی کرا لیا رائٹ اس کا بنتا تھا اس نے وہ رائٹ بھی اپنا لے لیا ٹینشن وغیرہ کے رائٹ بھی لے لیے تو اگر ادائیگی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ کلیم کیوں نہیں کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے ثابت تو پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی کلیم تو وراثت کا بھی لے لیا اور ٹینشن کا بھی لے لیا لیکن حکمائر کا اس وقت مطالبہ نہیں کیا تو اس سے دوسرے لفظوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرہوم نے اپنی زندگی میں ہکمائر ادا کر دیا تھا میرٹس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ بی بی ثابت نہیں کہہ سکی کہ حکمائر جو ہے وہ واجب الادا تھا یا اسے ادائیگی نہیں ہوئی تھی اس کی دوسری اس پہ ججمنٹ میں جو پوائیٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر تھا بھی صحیح تو پھر تین سال کے اندر اس بی بی کو جو ہے وہ عدالت میں آنا چاہیے تھا اس کی وفات کے بعد اور اس کا مقدمہ دہر کرنا چاہیے تھا لیکن بی بی چھ سال کے بعد آئی اور بہت کل چھ سال خاموش رہی کوئی دعویٰ نہیں کیا تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو دعویٰ ہے حکمائر کا پچاس ہزار روپے نکد اور دس دولہ سونہ کا وہ بی بی کا حق نہیں منتا اور ان کا آہ جو پیٹیشن تھی ریک تھی آہ ورسا کی اس خامن کے ورسا کی وہ منظور کرتے ہوئے بی بی کا دعویٰ جو ہے حکمائر کا وہ خارج کار دیا تو یہ جیجمنٹیس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ حکمائر کے دعویٰ میں آپ کی مدد میں آج جو ہوتی ہے وہ تین سال ہوتی ہے اور تین سال کے اندر جو ہے آپ نے وہ کیس کرنا ہوتا ہے اگر تین سال سے زائد کارسہ بھی گزر جائے تو پھر آپ وہ دعویٰ نہیں کھار سکتے اس حکمائر کے ایک اہم ججمنٹ تھی آہ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ ریک پیٹیشن نمبر جو ہے وہ ہے چھپن عدار دو سو پندرہ دوزار اونیس میں یہ بائر ہوئی اور چھپن عدار دو سو پندرہ ہے دوزار اونیس کی ریک پیٹیشن سولہ پاس دوزار تیس کو جو ہے اب اس کا فیصلہ آیا ہے جسٹس شاید بلال حسن کی یہ جیجمنٹ ہے عدیل منظر وغیرہ بنام نئی مختلف وغیرہ اس کیس کا ٹائٹل ہے اور اس نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے جو بھی اسی پوائنٹ کے اوپر ہے اسی طرح کا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پساند آئے گی اگر پساند آئے تو آپ لائک ضرور کر دیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور اگر اس حصے میں مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ وائس میسیج یا ٹیکس میسیج کے ذریعے ویڈس ایپ پہ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے کہ آپ کو رسپونڈ کریں شکریہ